السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بشک قبر کا حال اللہ عز و جل اور بندے کے درمیان ہو ابن عبد دنیا نے سلمہ بسری سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عابد جس کا نام بزیع بن مسور ہے ایک رات کو خواب میں دیکھا آپ اللہ اللہ بہت کیا کرتے تھے اور موت کی یاد نے بھی انہیں اپنا بنایا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سا مقام حاصل ہوا تو انہوں نے ایک شیر پڑھ کر جواب دیا کہ قبر کا حال مردہ اور اس کا پروردگار ہی جانتا ہے اسی طرح ابن عبد دنیا نے بشیر بن مفتل سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوران خواب بشیر بن منصور کو دیکھا اور پوچھا کہ یا ابا محمد اے ابو محمد تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جو سوچتا تھا معاملہ اس سے بہتر پایا اسی طرح ابن عبد دنیا نے حفظ محبی سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت دعوت طائی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا کہ یا ابا سلیمان اے ابو سلیمان تم نے آخرت کی بھلائی کو کیسے پایا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کو بہت مہربان پایا پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا تو انہوں نے کہا میرے رب نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سفیان بن سعید کے بارے میں کوئی جانتے ہیں کیونکہ وہ خیر اور اہل خیر کو بہت پسند کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی خیر پسندی نے انہیں عرفہ و عالی مقام پر پہنچا دیا تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ دو تین واقعات شیئر کیے ہیں خواب شیئر کیے ہیں اس میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے یہ کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ جاتے ہیں اور وہ جو آگے چلے جاتے ہیں یہ تعلق کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہاں پر جا کر آپس میں ارواح ملتی ہیں اس لئے انہوں نے اس خواب میں ان سے ایک اور شخص کے بارے میں دریافت کیا اور نہ صرف ملتی ہیں ایک دوسرے کے حالات پر متعلہ بھی ہوتی ہیں اچھا یہ جس جنت میں داخل ہوتے ہیں عالم برزخ میں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں عالم آخرت کے بعد داخل ہوں گے وہ عالم آخرت کے بعد جس جنت میں داخل ہوں گے وہ تو دائم ہی ہے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے اس سے پھر کبھی نکالے نہ جائیں گے یہ جنت تو قیامت تک کے لیے ان کی قیام کا ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر جسم اور روح کا ملاب ہوگا اور پھر وہ ایک جنت میں داخل ہوں گے اپنی اپنی نعمتوں اور اپنے اپنے مقامات کے لحاظ سے اچھا ابن ابھی دنیا نے دمرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری پھپی سے دوران خواب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں تو پھپی نے جواب دیا میں خیریت سے ہوں اور مجھے میرے عامال کا خوب بدلہ حاصل ہوا یہاں تک کہ مجھے مالیدہ کا ثواب بھی ملا جو میں نے ایک دن ایک مفلس کو کھلایا تھا یعنی یہ سمجھ لیں اس واقعے سے کہ ایک تو خواتین کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملات فرماتا ہے جو نیک مردوں کے ساتھ فرماتا ہے دوسرا یہ بات سمجھ میں آئی کہ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اس کو حقیر مت سمجھو اللہ کے ہاں وہ شمار ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا بھی ثواب پایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اسی طرح ابن عبد الدنیا نے عبد الملک لیشی سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبد القیس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تم نے کیا پایا تو انہوں نے کہا میں نے بھلائی حاصل کی میں نے پوچھا کہ سب سے بہتر کون سا عمل پایا تو وہ بولے کہ سب سے بہتر عمل وہ تھا جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا گیا یہی تو کمال ہے نا میرا بھائی جو خالص عمل ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے جو خالص نہیں ہوتا وہ قبول بھی نہیں ہوتا اسی طرح ابن عبد الدنیا نے عبداللہ الہجری سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت جہانوں کے لئے سرور ہے اور یقین سب اشیاء سے بہتر ہے اور مسلمانوں سے بھلائی کرنا بہت اچھی بات ہے کسی نیکی کو حقیر تصور نہ کرو جب کوئی نیک کام کرو تو یہی خیال کرو کہ حق ادا نہ ہوا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات اس کی زبانی جو دوسری طرف جا چکا ہے جو دیکھ کر پھر بتا رہا ہے لیکن نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نہیں پکڑنی وہ نہیں پکڑتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب ہی وقت ہے اب ہی وقت ہے توبہ کر لو آ جاؤ اپنے رب کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو کس سے قبل کہ پھر موقع نہیں ملے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من العذاب القبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی